اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خود بدن اور جسم کے اندر کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ اس کی تخلیقی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے کی ہے اور ایسا ناپاک پانی کا قطرہ بذبودار کہ اس کے ذریعے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ گھر میں آنے کی قابل نہیں رہتا گویا کہ ایسے مہین پانی کے قطرے سے اس کی تخلیق ہوئی اور اول انسان یاد آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک بدوودار مٹی سے ہوئی تو بدن تو اتنی مہین چیز سے بنایا گیا ہے اس بدن میں خود ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے اس کے سارے کے سارے کمالات انسان کی روح کے مرہون منت ہیں انسان کی جسم میں روح ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے روح ہوتی ہے تو کان سنتے ہیں روح ہوتی ہے تو زبان بولتی ہے روح ہوتی ہے تو ناک سنتی ہے روح ہوتی ہے تو قدم چلتے ہیں روح ہوتی ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں کیونکہ انسان کا یہ جسم جو خوبصورت جسم میں نظر آتا ہے خوبصورت آنکھیں دکھائی دیتی ہیں حسین کان اور چہرہ نظر آتا ہے تو خود ارسیلف اس کے اندر کوئی کمال نہیں اس میں سے اگر روح کو کھینچ لیا جائے تو آنکھ تو ہوتی ہے پر دیکھتی نہیں ہیں کان تو ہوتی ہے پر سنتے نہیں ہیں زبان تو ہوتی ہے پر بولتی نہیں ہیں ناک تو ہوتی ہے پر سونگتی نہیں ہیں ہاتھ پیر تو ہوتی ہے لیکن چلتے اور پکڑتے نہیں ہیں دل تو ہوتا لیکن دھڑکتا نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ محض ایک واسطہ ہے اصل حقیقت وہ روح کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جسم میں رکھی ہے تو ہے کہ انسان کی جب آنکھ دیکھتی ہے حقیقت میں آنکھ کی کھڑکی میں سے روح دیکھتی ہے کان جب سنتے ہیں تو کان کی کھڑکی سے روح سنتی ہے زبان جب بولتی ہے تو زبان کے راستے سے روح بولتی ہے ہاتھ پیر اگر چلتے اور پکڑتے ہیں تو ان کے راستے سے روح یہ ساری حرکتیں کرتی ہے خود انسان کے بدن کے اندر کوئی کمال نہیں ہے ہاں بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس انسان نے اگر باکمال کرنا ہے اس کا طریقہ یہ کہ انسان اپنی روح پر میند کرتا ہے روح کو جب مذکہ اور مصفہ کر لیتا ہے اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے رنگ پیدا کی ہے بے بو پیدا کی ہے بظاہر بے حقیقت پیدا کی ہے وہ روح بے رنگ ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے ہاں جسم کا رنگ ہے لیکن عجیب بات یہ کہ انسان کی جسم کے سارے رنگ اس بے رنگ روح کی وجہ سے ہیں اگر روح ہے تو آپ کا چیرہ سرخ و سفید نظر آتا ہے آنکھیں نشیلی اور غزالی نظر آتی ہیں ہاتھ تکڑے اور مضبوط نظر آتے ہیں تو گویا کہ انسان کی جسم کی جتنی بھی حسن و جمال ہے جتنی بھی رانائیاں اور رنگ و روپ ہیں اس بے رنگ روح کی وجہ سے ہیں انسان کی بدن کی جتنی خوشبویں ہیں اس بے بو روح کی وجہ سے ہے تو گویا کہ روح کو اللہ تبارک و تعالی بے رنگ بے بو پیدا کیا ہے بظاہر نا نظر انے والی ہے ہاں بندے پر یہ لازم کر دیا اگر تو اس بدن کو بھی اللہ کیاں باکمال کرنا چاہتا ہے تو پھر اس روح پر محنت کر اور روح پر محنت کا ذابطہ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کر دیا کہ جب تم اس روح پر محنت کرو گے اس کو مذکر و مصفح کرو گے اس کی پہلے تخلیہ کرو گے یعنی گویا کہ اس میں سے رضائل کو نکالو گے حسد کو نکالو گے بوس کو نکالو گے قبر کو نکالو گے شرک کو نکالو گے کفر کو نکالو گے کینے کو نکالو گے گویا کہ روحانی جتنی بیماری اور رضائل ہیں اس سے نکال کے اس کو صاف کر دو گے جب بالکل اجلی اور دھلی ہو جائے گی جیسے کپڑا اجلا دھلا ہو جاتا ہے کپڑے کو انسان سب سے پہلے دھو کے اس میں سے محل نکال دیتا ہے جب محل و گندگی نکل جاتی ہے بل کو اجرہ دھلا ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر خوشبو چھڑکتا ہے اب اس کے پرفیوم چھڑکتا ہے اس میں خوبصور اتھر لگاتا ہے تو اس کا جو سارک کا سارا کپڑا موتر ہو جاتا ہے تو گیا کہ سب سے پہلے اس روح کا تخریہ اس کے ذمہ لگا دیا کہ اس کا تخریہ کرو اس کے اندر سے حسد بوز کینے کے روڑ پتھر نکال دو جیسے کہ کسان کاشتکاری جب کرتا ہے تو سب سے پہلے زمین میں سے روڑ پتھر نکالتا ہے زمین کو ساف سترہ نرم کر دیتا ہے ساری جھاڑیاں واریاں توڑ کے نکال دیتا ہے جب زمین شفاف ہو جاتی ہے اب اس کے اندر وہ بیج ڈالتا ہے جب بیج ڈالتا ہے اب اس کی فصل کا حسن جمال سامنے آ جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے حکم یہی ہے کہ آپ اپنی روح کا پہلے تخلیہ کرو پہلے اس کو گندگی سے پاک کر دیا رضیل سے مصفح کر دیا اب جب شفاف ہو گئی اب اس کے اوپر عمال سالیہ کا رنگ چڑھا دو کہیں نماز کا رنگ چڑھ گیا کہیں روزے کا رنگ چڑھ گیا کہیں زکاة کا رنگ چڑھ گیا کہیں حج کا رنگ چڑھ گیا کہیں اخلاقِ حسنہ کا رنگ چڑھ گیا کہیں محبت علفت کا رنگ چڑھ گیا تو گویا کہ اب یہ اخلاق حسنہ اور خوبص اخلاق اور عمدہ عبادات کا رنگ اس روح کے اوپر چڑھا دو گے تو یہ بے رنگ رور رنگدار ہو جائے گی اتنی حسین و جمیر ہو جائے گی کہ آسمان کی نورانی فرشت زمین پر اتر کر اس مسلمان کو مصافح کریں گے مصافح کریں گے اور مصافح کرنا فخر سمجھیں گے یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن بندہ یہ تابع دار بندہ جسے روح کو مذکر مصافح کر لیا روح بے رنگ روح کو رنگدار کر لیا عمال سالحہ سے یہ جب زمین پر چلتا ہے تو آسمانوں کی فرشتی اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ اس کے قدموں کے نیچے سے برکت کو حاصل کریں گویا کہ ان کے پر بچھانا یہ خود مومن کے لیے عزاز کہ مومن کے قدموں میں سے وہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ پر بچھا کے اس مومن کو شان کو بڑھانا چاہتے ہیں مومن کی شان تو اس قدر بڑھ چکی ہے اسے نانظر آنیوی روح پر وہ محنت کر لی کہ ظاہری جسم کی محنت اپنی جگہ اس کو اپنی حدود کے اندر یاد رکھا طہارت کا خیال رکھا صفائی عمدگی کا خیال رکھا لیکن جو اندر نانظر آنیوی روح کو بھولا نہیں روح کو بھولا نہیں چیرے کو اگر دھویا تو دل کے چیرے کو بھی دھویا ہاتھ کو اگر دھویا دل کے ہاتھوں کو بھی شفاف کیا آنکھوں کے اندر سرمہ لگا کے خوبصور کیا تو دل کے آنکھوں کو بھی حسین کیا گوہ ہے کہ اس قالب کے ساتھ ساتھ اس قالب پر بھی نگاہ رکھی تو یہ گوہ ہے کہ دونوں دونوں انعام دنیا اور آخرت کے لے کر چلتا ہے تو پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا دنیا میں بھی حسنا والی زندگی وفی الاخرت حسنا آخرت میں بھی حسنا والی زندگی واقعی نازاب بن نار کا مستاق ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا اتنی آسان زندگی جسم سے روکا نہیں جسم کی طہارت کا خیال لکھو لیکن قلب کی نفاست پر بھی نگاہ رکھو ظاہری زبان کی اقوال میں خوبصورت پیدا کرو لیکن قلب کی جذبات کا بھی خیال لکھو کیونکہ زبان سے جو کہہ رہے ہو قلب پر اندر جذبات بھی خالص نیت بھی خالص کوئی مکر نہیں کول میں مکر نہیں فعل میں مکر نہیں حال میں مکر نہیں بلکہ پوری سادگی اور صفائی کے ساتھ جو دل کے اندر جو سچائی اور سادگی ہے اسے سچائی سادگی کے ساتھ کلام کرتا ہے اسے سچائی سادگی سے لوگوں سے اقوصد اخلاق سے پیش آتا ہے اسے سچائی سادگی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھپتا ہے جب اس انداز سے محنط کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا مقبول بن جاتا ہے زمین پر چلتا ہے اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے کہ جسے انسان کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا زمین میں خون ریزی کرے گا یہ میرے حکموں کو توڑے گا دیکھو باوجود اس کے کہ اس کے اندر سارے جذبات موجود ہیں معاصل گناہ کے نافرمانی کے لیکن یہ سارے جذبات کے جال کاٹ کر اس نفس کی گردن پر قدم رکھ کے یہ آگے بڑھتا ہے اور انسان جب نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے موسیقی